اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم مرگوں کی ڈیورمینگ پر بات کریں گے کہ ڈیورمینگ کیا چیز ہے ڈیورمینگ کیوں کی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے مرگیں دانہ پانی ٹھیک سے کھا رہے ہیں لیکن ان کا ویٹ نہیں بھار رہا کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر کیرے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کے مرگوں کا ویٹ دن بھر دن کم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں ڈیورمینگ کرنی پرتی ہے تو ڈیورمینگ کے لیے کئی ادوائیات مارکر میں مجود ہیں تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں زینٹل، اکسافیکسیل، بینڈازول کے نام سے کئی ادوائیات آپ کو مل جائیں گے تو ڈیورمینگ کے لیے سب سے پہلے آپ نے گر لینا ہے گر کو دعائی دینے سے دس منٹ یا پندرہ منٹ پہلے آپ نے مرگوں کو کھلا دینا ہے تو گر کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مرگوں کو میٹھی چیز کھلائیں گے آپ گر دے سکتے ہیں چینی کا پانی دے سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی میٹھی چیز کھلائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرگوں کے پوٹے کے اندر جو کیرے بان جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کیرے چمر جاتے ہیں ساتھ لگ جاتے ہیں تو جب آپ میٹھی چیز کھلائیں گے تو کیرے اتر کر اس میٹھی چیز کے اوپر آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہم کھراک دیں گے یا دوائی دیں گے ڈیورمینگ کے لیے تو کیرے اس وقت مار جائیں گے اور بیٹ کے ذریعے باہر نکل جائیں گے تو اتنا اپنے گر لینا ہے ایک مرگے کو تقریباً اتنا گر کھلا دینا ہے چھوٹے چوزوں کو تھوڑا کم کھلا دیجئے گا اتنا تقریباً چھوٹے چوزوں کو کھلا دینا ہے اور تھوڑا سا زیادہ اپنے بڑے مرگوں کو کھلا دینا ہے تو ابھی کھلاتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ جی اگر آپ کے مرگے خود کھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر خود نہیں کھاتے تو آپ نے اپنے مرگوں کو پکرنا ہے اور موں کھول کر اپنے مرگوں کو گرو وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز کھلا دینی ہے میٹھی چیز کھلانے کے بعد جو دعائی دینی ہے وہ جی زینٹل سیرف یہاں پہ میں لے کر آئے ہوں زینٹل سیرف جس کا سولڈ البینڈازول ہے تو اس نام سے آپ کو مارکیڈ میں آسانی سے مل جائے گی نہ اتنی مہنگی ہے یہ جی تقریباً آپ کو تیس رپے میں مل جائے گی زینٹل سیرف آپ نے زینٹل سیرف لینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سیرف پلانے کے لیے آپ نے اس طرح کا انجیکشن لینا ہے یہاں پہ میں نے دس ایمل والا انجیکشن لیا ہے تو اس کی مقدار بھی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے مرگوں کو کتنا دینا ہے چھوٹے مرگوں کو اور اس کو پانی میں حل کر کے دیں گے ویسے بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس تھوڑے مرگیں ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں ایک بڑے پرندے کے لیے یعنی ایک کلو کا جو مرگا ہوگا اس کے لیے ایک ایمل یوز ہوگا اور جو چھوٹے مرگیں مطلب آدھا کلو کے لیے آدھا ایمل یوز ہوگا اس طریقے سے آپ زینٹل سیرف دے سکتے ہیں اپنے مرگوں کو تو ادھر میں پانی کے اندر یوز کروں گا اس کے لیے جو میں بوکس اگرہ استعمال کرتا ہوں وہ بھی آپ کو آگے دکھاؤں گا ویڈیو کے اندر تو اس کو کھول لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے سرینج کے اندر بھرنی ہے سرینج کے اندر بھرنے کے لیے ہم ڈکن کے اندر زینٹل سیرپ ڈالیں گے اگر سرینج چھوٹی ہے تو آپ ویسے بھی جو شیشی ہے زینٹل سیرپ کی اس کے اندر سرینج ڈال کر بھر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ڈکن کے اندر زینٹل سیرپ بھار لیں گے کیونکہ زینٹل سیرپ آتی ہے دس ایمل تو اس انجیکشن کے اندر پوری سیرپ آ جائے گی دس ایمل کی پوری تو اس کو اچھے طریقے سے بھرنے کے بعد ہم مرگوں کو استعمال کروائیں گے تو اچھے طریقے سے اس کو بھار لیتے ہیں تو مرگوں کو دینے کا طریقہ کا عرق ہے پہلے بھی آپ کو مقدار بتائیے کہ ایک کلو مرگے کے لیے ایک ایمل یوز ہوتا ہے تو میرے پاس زیادہ مرگے ہیں اور کچھ میں نے پیر لگایا ہوئے ہیں اس حساب سے میں ایک پیر کے لیے تقریباً ان کے برطن کے اندر ساڑھے تین سے چار ایمل ڈالوں گا ان کے برطن کے اندر تو ابھی برطن وغیرہ لے کر آتا ہوں تو آپ کو لا کر دکھاتا ہوں جی دوستو جو نورمل برطن ہوتا ہے جو مرگوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے یا آپ اگر مٹی کے برطن کے اندر پانی پلاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں میں اس طرح کے ڈبے لگاتا ہوں اپنے کیجز کے اندر تو میں یہ یوز کروں گا اس کے اندر ایک پیر کے لیے میں تین ساڑھے تین ایمل ڈینٹل سیرپ ڈالوں گا پانی ڈالنے سے سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے ڈبوں کو اچھے طریقے سے دھولینا اور پانی سے بھار لینا ہے زینٹل سیرپ ہم نے لے لی ہے تو اس کو ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو جس طرح آپ کو مقدار میں نے بتائی ہے کتنا دینا ہے تو اس طریقے سے ہم ان ڈبوں کے اندر ڈال دیں گے یہ جی تین ایمل چلا گیا ہے ایک ڈبے کے اندر اسی طریقے سے آگے آگے ہم ڈال دیں گے تو اس کو مکس کر دیں گے تو یہاں پہ تینوں ڈبوں کے اندر زینٹل سیرپ ڈال دیا اور اسی انجیکشن کے ساتھ حل کر دیں گے یا اگر آپ کے پاس چمچی وغیرہ کوئی ہے اس کے ساتھ ڈبوں کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دیں تو آگے میرے پاس چوزیں ہیں ان کے لیے میں نے مٹی کا برطن رکھا ہوا مٹی کے برطن کے اندر ان کے لیے ڈالیں گے تو آپ کو کھاتا ہوں مٹی کے برطن اس طرح کا آپ مٹی کا برطن لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں مٹی کا برطن یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے لیے بہترین چیز ہے گرمی میں پانی گرم نہیں ہوتا تو ڈبے میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ وہ کیجز کے اندر رکھنے ہوتا ہے اگر میں مٹی کا برطن نیچے رکھوں گا تو بیٹھے وغیرہ پانی کے اندر جائیں گے مرگیں بیمار ہو جائیں گے تو پلاسٹی کے جو ڈبے وغیرہ آتے ہیں وہ سائیڈ پر لگ جاتے ہیں ان کے اندر بیٹھے وغیرہ نہیں جاتے ہیں تو مرگیں محفوظ رہتے ہیں بیماریوں سے تو ابھی پلاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہاں پہ مرگوں کے آگے میں نے پانی رکھ دیا تو پی رہے ہیں بڑے شوق سے کیونکہ جب آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہوتی ہے ڈی ورمنگ سے ایک دن پہلے آپ نے پانی نہیں دینا ہوتا یعنی کہ آپ اگر صبح دانہ پانی ڈالتے ہیں تو صبح کا ناغہ کر دیجئے گا دانے پانی کا تو شام کو آپ نے ڈی ورمنگ کر دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرگوں کو پیاس لگی ہوگی اور پانی شوق سے پہیں گے اور ان کے اندر دوائی جائے گی اس کے بعد مرگوں کی اچھی ڈی ورمنگ ہو جائے گی تو کچھ مرگوں کے تو فوراں کیرے وغیرہ نکل جاتے ہیں لیکن کچھ کے ایک دو دن لگتے ہیں تو بیٹ کے ذریعے کیرے انشاءاللہ آپ کے مرگوں کے اندر جو بنے ہوں گے وہ نکل جائیں گے ڈی ورمنگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے مرگوں کو جو بھی خوراں کھلائیں گے دانہ وغیرہ کھلائیں گے وہ آپ کے مرگوں کے جسم کو لگے گی اور پہلے سے اچھی گروت ہونا شروع ہو جائے گی تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مرگوں کے پیٹ کے جو کیرے ہوتے ہیں وہ مار کے بیٹ کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں اور جو آپ کے مرگوں کے حصے کا کھانا وغیرہ ہوتا تھا پہلے وہ کیرے کھا جاتے تھے اور آپ کے مرگوں کو خوراک نہیں لگتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے مرگیں کمزور ہو جاتے تھے تو آپ ڈی ورمنگ آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے مرگوں کے چوزوں کی گروت بھی اچھی ہوگی اور جو مرگیں کمزور ہو رہے تھے وہ بھی آپ کے مرگیں فیٹ ہو جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ